گتی رود برقرار ہے کسانوں کے ساتھ پانچوے دور کی وارتہ میں بھی بات نہیں بنی ہے بیٹھک کے بعد کرشی منتری نے ایک بار پھر سے اپیل کی کہ کسان مان جائیں اچھے محل میں حالاکہ وارتہ ہوئی ہے جلدی کسانوں سے ہم نے سچھاؤ بھی مانگے ہیں ان پر چرچہ بھی ہوگی اور ساتھ ہی اپیل بھی کہ کرشی منتری نے کہ آندورن کا راستہ چھوڑنے کسان سرکار کسانوں کی سمسیہ کا سمادھان کرنے کیلئے تیار ہے نو دسمبر کو پھر سے بیٹھک ہوگی کسان نیتاؤں نے کہا کہ سرکار ساتھ دسمبر کو کیابنیٹ کی بیٹھک بلائی ہے سرکار نے سرکار اس میں تیہ کرے ایک ہی آگے کیا کرنا ہے اب سومبار پر سب کی نگاہیں سومبار کو ایک بار پھر سے سرکار اور کسانوں کی بیٹھک ہے چھٹویں بیٹھک ہوگی سومبار کو ہم نے کہا ہے کہ ایم ایس پی جاری رہے گی ایم ایس پی پر کسی بھی پرکار کا خطرہ اور اس پر سنکہ کرنا بے بنیاد ہے لیکن پھر بھی کسی کے من میں کوئی سنکہ ہے تو سرکار اس کا سمادھان کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے ای پی ایم سی ایکٹ راج کا ہے اور راج کی منڈی کو کسی بھی پرکار سے پربابت کرنے کا ارادہ نہ تو ہمارا ہے اور نہ ہی قانونی روپ سے وہ پربابت ہوتی ہے ہم لوگ چاہتے تھے کہ کچھ وشیوں پر اس پشتہ سے کچھ سجھاؤ ہمیں مل جائیں لیکن باتچیت کے دور میں یہ سنبھب نہیں ہو سکا اب نو تاریخ کو پنہ یہ بیٹھک ہوگی اور ہم نے کسانوں کو کہا ہے کہ سرکار آپ کے سبی پہلوں پر ویچار کرے گی اور ہماری کوسس ہوگی کہ سمادھان کا راستہ ہم کھوجیں لیکن سمادھان کا راستہ کھوجنے میں یہ اپیوکت ہوتا کہ کسان نیتاؤں کے بھی کوئی سجھاؤ مل جاتے تو ہم کو راستہ نکالنا تھوڑا آسان ہوتا ابھی بھی ہم اس کا انتجار کریں گے نو تاریخ کو دوبارہ سے ملیں گے سب کی سہمتی سے تاریخ تہہ کی گئی ہے اور میں آپ کے مادہم سے بیٹھک میں بھی کہا اور یہاں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سردی کا سیجن ہے کووڈ کا سنکٹ ہے اس لیے جو بجرگ لوگ ہیں وہ اور جو بچے ہیں ان کو اگر یونین کے نیتہ آبان کر کے گھر بیس دیں گے تو وہ سبیدہ سے رہ سکیں گے یہ آگرہ میرا کسان یونین سے ہے اور میں یہ آسوست کرنا چاہتا ہوں کہ پردان منتری نریندر موڈی جی کی سرکار کسانوں کے پوری طرح پرتیود تھی ہے اور آنے والے کل میں بھی رہے گی